خوش آمدیس آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے اببار ہم فیصل وڑائیت صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے اور ہم رشیہ اور یوکرین کا تمام معاملہ تاریخی دناظر میں اور حقیقی دناظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پورے معاملے کو آئیڈیالوجکلی سمجھ سکیں اس آخری حصے میں ہم اپنے خطے سب کانٹینٹ اور خاص طور پر پاکستان پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ابھی چل روز پہلے بی بی آئیس پی آر نے یہ فرمات جائے کہ اتنان خان صاحب اکیلے نہیں جائے تھے مشابرت کے ساتھ جائے تھے اور یہ وہ رات ہے کہ جس کی صبح یوکرین پر حملہ ہو گیا اور بعد میں رشیہ نے اسے پریس کانٹرونٹ فیسٹمال بھی کیا جی اتنان خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تمام معاملہ ہم نے کیلکلیٹ نہیں کیا تھا ہم سے غلطی ہوئی یا ہم نے دنیا کو واقعی میسید دیا کہ ہم رشیہ کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ پیوٹن نے جو ہے سرپرائز کیا ہے پیوٹن نے ہمیں سرپرائز کیا اس نے بجائے یوکرین کو سرپرائز کریں کہ ہمیں ہمارے وزیراعظم کو ہمیں سرپرائز کیا کیونکہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ اس نے حملہ کرنا ہے کس دن کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا بے ور فولی پریپیرڈ کے رشیہ اٹیک کرے گا تو یوکرین کو بہت اچھے سے پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں اس سے انسٹال کی ہوئی تھی لیکن کس دن کر نہیں پتا تھا تو جو دن کا انتخاب کیا پیوٹن میں وہ کسی بھی مہمانوازی کے اصول کے مطابق نہیں تھا کہ ایک پہلے سے تہشودہ دورہ اور ایک وزیراعظم آپ کے پاس ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں پاکستان تو پھر ایک بڑا ایک تغیرہ ملک ہے کسی عام سے چھوٹے سے ملک کا بھی اگر وزیراعظم ہوت تو لوگ اپنے جھگڑے وغیرہ باد میں باد میں کرتے ہیں پہلے گھرائے مہمان کے بات سنتے ہیں تو پیوٹن این وہ جس ٹائم وزیراعظم پاکستان سے اسلام علیکم کر رہے تھے اسلام علیکم تو نہیں وہ خیر کرتے وہ ہاتھ ملا رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور اس وقت انہوں نے بمپرسانہ شروع کر دی مطلبی ہم نے ریشیا کی بات کیا جس طرح سے ہمیں سپرپرائز کیا وہ تو سمجھ آتا ہے لیکن خان صاحب یا اس طرح کسی بھی ہمارے حکمران کی یہ زبان بہاں سے واپس آتے ہوئے یہ وارڈ انٹرسٹنگ ٹائمٹو بی ان ریشیا اس نے بھی ہمیں ڈیمیج کیا اس وقت ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے ہمیں بیلی کسی جو انٹرنیشنل ریلیشنلز میں چاہیے ہوتی ہے ہمیں وہ باہرال اس میں تھوڑی سی اس میں ہم نے غلطیاں کی ہیں ہمیں اصل میں یہ بات کہنا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ٹھیک یہ بات ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کا مفاد کس بات میں کیا کوئی ایسی ہیپیتھوٹیکل چیز جس کو آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کے لوگوں کا مفاد ہے یا نہیں ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے لوگوں کا مفاد کیا ہے جو آپ کا لیڈر ہے وہ کس چیز کو مفاد سکتا ہے آج کل کی دنیا میں ایکنومک جو ہے وہ مفاد اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ یار اگر آپ کے لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہو رہا ہے آپ کے ملک میں روزگار اچھا ہو رہا ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کے لوگ مشارہ ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کا یہی مفاد ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ کچھ پر مفاد ہے اور اس طریقے پر جانے تو ظاہر ہے وہ لیڈر کی سوچ کا فرق ہو سکتا ہے تو ہم نے ڈیلکیسی میں میرا خیال ہے تھوڑا بہت مسٹک کیا ہے اور بس بھی ہم سب تاریخ کی خلط طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں میں نائنٹین کفٹی میں بھولت رہا ہوں کبر ایران میں ریولیویشن آیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں جب ہاں پہ مارشلوہ لگا اور محمد مصبق صاحب کو ہٹا دیا گیا اس میں بھی میں پڑھ رہا تھا اس کی پلیننگ بھی کراٹی میں بیٹھتے ہوئی تھی جو کہ پورا سے آئی این آرکیس ٹریٹ کیا تھا اس طرح شروع میں جب کوڑ بار کا دمانہ تھا وہ دیکھ لی جائے افغانستان کا دمانہ تھا وہ دیکھ لی جائے ہم ہمیشہ تاریخ کے غلط طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم ہمیشہ تاریخ کے غلط طرف میرا نہیں خیال کیوں کہ دیکھیں جب ہم واقعے کے گزر جانے کے بات بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس کے نیگٹیو پوائنٹس بھی آ چکے ہوتے ہیں اور چونکہ جس طرف ہم نہیں گئے ہوتے اس طرف کا تو کوئی پوائنٹ بھی نہیں نہ آیا ہوتا ہمارے پاس نہ اس کا نیگٹیو آیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے جو پاکستان کی تاریخ میں غلطی کی بنیادی غلطی کی وہ صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجائے نیشن سٹیٹ بننے کے بجائے ایک آئین کے مطابق چلنے کا ایک فیڈریشن جو ہم نے ہم نے بنائی تھی چاروں پانچوں سبوں کی اس کو لے کر ایک اصول پر چلنے کے بجائے ہم نے تھیوکریسی کی طرف جب جانا سٹارٹ کیا اور ہم نے یہ یہ سوچا کہ مذہب کے نام پر ہم سارے ملک کو اکٹھا رکھیں گے اور مذہب کے نام پر کچھ آمروں نے اپنی سیٹ مضبوط کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا مذہب کے خلاف میں نہیں ہوں مذہب اس دنیا میں بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت سارے لوگوں کا اچھے کام جو ہیں وہ انجیوز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ موریلٹی آتی ہی مذہب سے ان کو غلط ہو سکتے ہیں صحیح ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کے نام پر کرتے ہیں تو اس کے خلاف میں نہیں ہوں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹیٹ کو جب آپ تھیوکریٹک سٹیٹ آپ بناتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان نے یہ بنیادی غلطی کی اور اس وقت کی جب پوری دنیا یہ سمجھ چکی تھی اور پاکستان بننے سے 20-25 سال پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ ملک تھیوکریٹک کی بنیاد پر نہیں چل سکتے ملک ہیومن رائٹس کی بنیاد پر چلیں گے اور ملک میں کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں ہوگی اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اس بات کو دیکھ لینے کے بعد ہم لوگوں نے ایک پورے ملک کوئی ایک ایسی سمجھ میں چلانے کی کوشش کی جہاں سے کہ دنیا سیکھ چکی تھی کہ سمجھ میں ملک نہیں چلتے یہ بیسیکلی ہم نے غلطی کی مختلف واقعات میں جب پولڈ وار جاری تھی تو ہم غلط طرف کھڑے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہاں جو ٹھیک لگا اس کے ہم نے فائدے بھی ہم نے اٹھائے ہم نے بہت فائدے اٹھائے امریکن کمپ میں جا کر اگر ہم نہ جاتے تو اچھا تھا لیکن اس کے لیے پھر آپ کو آپ کو جس طرح کے سٹیٹ چاہیے تھی وہ آپ نہیں بنا رہے تھے وہ اگر وہاں بنا جاتے تو پھر ہم تھے جو ہم اپنے اندر لے کر آئے تھے اس کا تقاضی تھا کہ ہم ریشیہ کی طرف نہ جائیں کیونکہ ریشیہ بے خدا تھا اس وقت کے اگر آپ اخبارات پڑھیں بیانات پڑھیں تو سب لوگ جا کے ہمارے ٹاپ ریڈرشپ لیاکت علی خان سے قادع اعظم سے لے کر اور اس کے بعد یہ ایوب خان تک ہم لوگ اپنی محفلوں میں عام سنتے اور کرتے تھے اس مانے میں کہ ان ریشیہ تو یہ تو خدا کوئی نہیں مانتے جبکہ عیسائی جو ہے یعنی ان کا مطلب تھا یورپ امریکہ وہ کم از کم ہمارے قزن مذہب سے تو ہیں نا ہمارے انہی پیغمبروں کو مانتے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی اوپن ڈویٹ تھی اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی اور چونکہ ساری لڑائی پھر ہم نے اس کے اخلاف لڑنے کی پاکستان بننے سے پہلے ہی جو جو راولپنڈی سازش کیس تھا فیض من فیض کا وہ کیا تھا یہی تو تھا تو اس لیے میرا خیال ہے جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بڑی عدی گلتی کی وہ یہ تھی کہ ریاست کو تھیوکریسی کی طرف لے کر جانے کی باقی ہم نے جو فیصلے کی یہ میں اگر غور سے ان کو دیکھوں تو زیادہ تر معاشی نویت کے تھے اور اس میں ہم کہیں غلط تھے کہیں ٹھیک تھے بس اتنا فرق نہیں پڑا لیکن جتنا ہی اس چیز نے میں نقصان پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہا ہے وہ اور فیصل ہے میں نے بتایا اس کی متعلق دو اور سواد ہیں جیسے ہمارے ٹاپک سے متعلق نہیں ہیں لیکن اگر آپ جواب دینا چاہیں تو کلیریٹی آجائے گی ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہم اوبجیکٹیو ریجولیشن کو الزام دیتے ہیں ہم جاولہ صاحب کو الزام دیتے ہیں کچھ حد تک بھٹو صاحب کو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اقام کیا جنار صاحب کو الزام دے سکتے ہیں قادی آزم جب تھے بہت بیمار تھے تو انہوں نے ان کے ایک گارڈ ان کے پاس کھڑا وارو رہا تھا اس کے آنسو نکل لائے تھے تو انہوں نے قادی آزم نے ان سے پوچھا ان کی طرف دیکھا اس طرح کہ پوچھ رہے ہوگا تو انہوں نے دکھی کیوں ہو اصل میں وہ دور تھا جب لوگ آ رہے تھے کچھ کافلیں کٹے ہوئے آ رہے تھے کچھ کٹے ہوئے جا رہے تو اس نے بتایا کہ سر وہ میرے خاندان کٹ گیا راستے میں تو پھر اس نے پوچھا روتے ہوئے کہ یا دکھی دن سے جیسے بھی ہے ظاہر ہے کچھ دیر بعد ہی آیا ہوگا یہ واقعہ کچھ دن پہلے ہو گیا ہوگا کوئی چھوٹیاں کیوں گی جو بھی تھا اس کے بعد اس نے پوچھا اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات اگر پوچھوں کہ کیا یہ پارٹیشن کا فیصلہ ہمارا درست تھا تو قائد عظم کے بارے میں یہ واقعہ ہے کوٹ ہے بیشمار جگہوں پر کوٹ ہوگا ہے انہوں نے کہا خموش ہوگا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی مجھے تو جو ٹھیک لگا وہ میں نے کر دیا آپ دیکھیں کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا وہ وہ الیکشن تھے جو پاکستان بننے سے پہلے ہوئے تھے اچھا وہ الیکشن مسلم لیگ نے جیتے ہی اسلام کے نعرے پر تھے ورنہ وہ نہیں جیت سکتے تھے تو وہ اصل میں دیکھیں نا وہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے تو قائد عظم نے یہ سمت تو انہوں نے ہی متعین کی لیکن اس کو کس حد تک لے کر جانا ہے اس کو ایکسپلائٹ بات کے لاؤ وہ نے اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ شاید اتنی ان کی مرضی بھی نہیں تھی نہیں لیکن پھر بھی اگر ہم جب الزام دینے آئیں گے تو کچھ الزام تو پھر جنات صاحب سے بھی جانا چاہیے میں کٹیگوریٹ ہی اگر آپ جواب دینا چاہے ورنہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں بہت میں اس میں کسی ججمنٹ کو پاس نہیں کرنا چاہوں گا یہ جو ہمارے برابر میں انڈیا ہے اس کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ایسا یہ کیا کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرسکتے ہیں اصل میں یہ ابھی یہ سب کچھ تو سٹارٹ ہوا ہے نائنٹیز کے بعد نائنٹیز کے میڈ میں واجپائی سے کچھ پہلے آپ یہ جو ان کے منموہن سنگھ سب کو تو وزیراعظم نظر آتے ہیں بہت پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے وزیراعظام بنا دیا تھا اور اس کے بعد ان کی جو ایکنومک اپنی پولیسیز ہیں وہ انہوں نے تیہ کر لی تھی کہ ہم نے اس طرح سے انڈیا کے ایکنومی پاکستان سے مضبوط نہیں تھی مجھے یاد آیا کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انڈیا سے جو لوگ آیا کرتے تھے پاکستان میں وہاں سے سیار کر کے آتے تھے یا انڈیا سے کچھ لوگ یہاں پر آتے تھے تو بڑے حیران ہوتے تھے پاکستان سے جو لوگ انڈیا سے آئے ہوتے تھے وہ مجھے میں نے ان کی باتیں سنی رہا وہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا میں لوگ ہمیں ہمارے کپڑوں شکل صدر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خوشحال بننا ہے یہ انڈیا سے آئے یہ پاکستان سے ہے انڈیا میں لیکن اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنی اپنی پرورٹیز وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ نہیں تھی وہ وجہ بالکل نہیں ہے کہ نون ایلائنڈ یہ ہے وہ جس دن انہوں نے اپنی پرورٹی ایک اکانومی کو بنایا ہے اور اس پرورٹی پر انہوں نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا تو اس وقت سے وہ ترقی کر رہے ہیں ہم سلسل کر رہے ہیں ہم آکے بودھی نے آکے ایک ایسا ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اکانمی بھی ان کی بہت تیزی سے اس طریقے سے نہیں رہی لیکن انڈیا نے ترقی کی ہے اس فیصلے کے بعد کے منموہن کو جب انہوں نے وزیرہ خزانہ بنایا اور اس کے بعد پھر اس کو وزیراعظم تک وہ لے کر آیا تو وہ انڈیا کے پارٹیز کا ایک جوائنٹ ایک ان کا مشتر کا فیصلہ تھا تو اور وہ اس وقت تھا جب یہ بالکل بینکرپٹ آلموسٹ ہونے والے تھے ان کے ریزرز تک ان کو بیچنے پڑے تھے اپنے ملک سے کفی آئینوں نے اپنی پبلک کو بتائے بغیر اس طرح کی اس طرح کے کام کیے تھے کیونکہ بعد میں پھر لیک بھی ہوگی خبر تو یہ یہ جو ہے جس دن ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے پاکستان میں پاکستان کی جماعتیں یہ تیع کر لیں گی کہ یہ یہ ہمارے ایکنومک انٹرسٹ ہیں ان پر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا تو آپ دیکھیں کہ ان اس سارے حالات میں بھی آپ انڈیا سے بہت تیزی سے ترقی کر جائے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جتنی ڈیورسٹی ہے فیصلہ لینے میں جتنی مشکل وہاں آتی ہے پاکستان میں اتنی نہیں آئے گی اب بھی اس لیے ہمارے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے پولاریزیشن اس قدر ایکسٹریم پر ہے اس قدر ایکسٹریم پر ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں آج میں ایک لائیو سٹریم پر کسی کی بات بات سن رہا تھا ایک اٹھارہ سال کی بچی بتا رہی تھی آہ بات کر رہی تھی کسی سے کہ ہوسٹ سے کہ دیکھیں پاکستان تو سارا بیچ رہے ہیں پاکستان تو بیچ دیا گیا ہے تو اب ہم کیسے زندہ رہے گی یعنی وہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بیچ دیا گیا اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے نے پاکستان بیچ دیا اور مطلب کوئی کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ جو پولرزیشن ہے یہ آپ کو کسی اکریمنٹ فکر نہیں پہنچنے لے گی اور کبزور کرے گی لیکن اگر پاکستان آج یہ تیہ کر لے کہ ہمارے اکنومک انٹرسٹ پریورٹی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایڈیا میں آپ دیکھتے ہیں وہ اس ساری خرابیوں کے باوجود خاندانی سیاست کے باوجود مذہب کار کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے ابھی تو ہم فیصلہ ہی نہیں یا پھر اس وقت جو ابھی گورنمنٹ انہوں نے گرائی ہے یہ فیصلہ کسی اکانومی کو دیکھ کر نہیں لیا گیا یعنی یہ جو نئے وزیراعظم بنے ہیں یہ جو نیا آلائنس دیکھتا ہے اس کا فیصلہ عمران خان کو جو گرانے کا تھا وہ اکانومی کی بیس پر تو نہیں تھا وہ کہتے تو بہت ہیں لیکن اکانومی کی بیس پر تو نہیں تھا وہ وہ تو ایک اپورنٹمنٹ جیسے تھا کہ وہ اپورنٹمنٹ نہ کہیں یہ نہ کر دیں اپورنٹمنٹ ہم نے کہتے ہیں تو یہ ہماری پیورٹیز ہی مختلف ہیں پس آخری تین سوال مجھے بھی بتائیے کہ یہ اگر میں یہ سوال نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ پاکستان میں جو صرف ریجیم چینج نہیں ہو اور یہ خود ریجیم چینج کہہ رہے ہیں اس لیے میں میں ان سے مختار لے رہا ہوں اس میں بہت سارے واقعات ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ آگے آدمی کیس کس کو نومینیٹ کرنا ہے اصل جنگ وہ ہے پیدا جب فیضہ حمید صاحب کا نوٹیفکیشن تھا وہاں سے معاملات خراب ہو گئے تھے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا کہلوات دیا تمام چیز ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا کہ رشیہ بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے تو یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اگر اس لیے آپ کچھ کمنٹ کر رہا تھا اور ہمیں سمجھائیں ذرا اپنے انبائز لینڈ سے کہ ہو کیا رہا ہے بس جو ہو رہا ہے نا وہ سب سے خوفناک اس میں چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یوت اس برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہے کہ اس سے کچھ بھی گوڈ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت بڑے طبقے کے بہت زیادہ خلاف ہے اور ویری انفورچنیٹ ہے ویری انفورچنیٹ سیاسی اختلاف دشمنی بن گئے اور دشمنی بھی اس قدر کہ آپ ایک دوسرے کی ہر چیز کو جس کو ایک طبقہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے تو دوسرا ہر صورت میں اس کو بہت زیادہ نیچہ دکھانا چاہتا ہے اور دوسرا جس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے پہلا اس کو ہر صورت بہت زیادہ گرانا چاہتا ہے جبکہ سب پاکستانی ہیں سب میں یہی رہنا ہے اور بہت کم ہیں جو مطلب کے وائز بات کر رہے ہیں زیادہ تر جو پاکستان میں اس وقت چیز مجھے خون کے انصور رولاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈویجن خوفناک ہے آپ آپ کوئی بھی بات ایسی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد کچھ لوگ جن کے دانتوں سے خون لگا ہوا ہے وہ اس ڈویجن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی فائدہ کے لیے ان میں کچھ وہ لیڈرز ہیں چھوٹے لیول کی بات 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 کر رہا ہوں جن کے اور کوئی سے نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری کوئی اور سے سے نہیں ہے اسی ڈویجن کو ایکسپلائٹ کریں گے تو ہم قائم رہیں گے تو شہر کی سطح پر کوئی ملک کی سطح پر کوئی صوبے سطح پر کوئی صافی ہے جس کو جو اپنی ریٹنگ کے چکر میں کوئی اس طرف کی ریٹنگ کے چکر میں کوئی اس طرف کی ریٹنگ کے چکر میں وہ روز دن میں کئی دفعہ کس اس ڈویجن کو اور وائڈ کرتا ہے اس کو اور خوفناک کرتا ہے پہلے سے لگی ہوئی آگ پر وہ اور آگ کے تیل پھینکتا ہے تو میں عام طور پر اس طرح کی کسی بات اس لیے اجتناب کرتا ہوں کہ یار جب اتنے لوگ آگ پھینک رہے ہیں تو مجھے کم از کم اگر میں آگ بجانے کی صلاحیت مجھ میں نہیں اتنی زیادہ ہے تو کم از کم میں آگ پھینکوں نہ میں ویٹ کروں کہ جذبات سرت ہوں تھوڑے تو بات کی جائے یا پھر وہ بات بات کروں جس سے شاید کچھ جذبات میں ڈھنڈ پڑے تو لہٰذا میں اس میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نویین بہت خوفناک ہے اور کسی نے کسی ملک کے خلاف سازش کرنی ہونا تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں نویین خوفناک پیدا کر دی جائے اتنی خوفناک کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں نہیں سکے آج پاکستان کی کوئی قیادت امران خان کچھ مہینے پہلے تک ایک مہینہ پہلے تک اور مجودہ وزیراعظم اس وقت دونوں کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے دے سکتے وہ بھی اس لیے نہیں لے سکتے تھے کہ ان کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے تھے یہ بھی اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں وہ فیصلے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں لیکن مشکل ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا اور ریٹی ملڈی آپ کو مجھے بھکتنا پڑے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں یہ سوال آپ سے نہیں کروں مجھوکہ میں نے کرنا تھا کہ زہر ہماری رگوں میں گھولنے کا ذمہ دار کون ہے لیکن زہر اگر ہم نام لیں گے تو پھر دیویجن ہو جائے گا اسے اکسلوڑ دیتے ہیں تو صبح مجھے یہ بتا رہی ہے جب بھی کوئی دنیا میں جنگ ہوتی ہے اور میں بھی ادھر کافی سارے لوگوں سے ملتا ہوں زہر آپ کو پتا ہے ذات کے تو ریپورٹر ہی ہے نا ہم تمہیں کسی سے ملتے ہیں تو جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے یہ جو دنیا میں اب جنگ ہو رہی ہے نا یہ ورلڈ وارڈ تھری ہے اور جو رسول اللہ کی فلا حدیث تھی اس کے ذریعے بس قیامت آنے والی ہے دجال آنے والے جب جب چھوٹا کانفریٹ بھی ہوتا ہے تب بھی یہ معاملہ ہو جاتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ قدیم ترین کہانیوں کو لے لیں اور آج کے دور کو لے لیں ہر شخص کسی پرائیڈ پہ جینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈ بہت اچھا ہو اب جو میں مروں یا مرنے کے بعد ہو جہاں بھی ہو ایک ایسا دور آئے گا جو پرفیکٹ ہوگا جو زبردست ہوگا جو سپر ہوگا اب اس کے لیے دنیا کے آلموس تمام سیولیزیشنز میں ایسی کہانیاں اور ایسے واقعات ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک دور آئے گا ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کے بعد اصل میں آخری فتح ہماری تو وہ جس جنگ کی بات کرتے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں وہی کیسی جنگ جس کی فتح ہمیں ہوگی جی یعنی ہم جیت جائیں گے تو لہٰذا وہ جو جنگ آنا ہمارے جیتنے والی وہ آنے والی ہے یا وہ شروع ہو چکی ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ یہ کہنے کے حلاف سے بہت اچھی ہے لیکن کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ فلان جنگ ختم ہوگی اور فلان جنگ شروع ہوگی اگر میں آپ کو آپ سے یہ آرز کروں کہ فرسٹ ورلڈ وار ہی ابھی ختم نہیں ہوئی اور میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ نہیں ختم ہوئی تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کوئی بھی مجھے آپ کانفلیکٹ بتائیں گے میں کہوں گا یہ اصل میں فرسٹ ورلڈ وار میں یہاں جو چونکہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے کچھ گم سے اور وہ دیکھیں وہی وہی کانفلیکٹ چلا رہا ہے یکرین کا کانفلیکٹ کیا زارے روس کے زمانے کا نہیں ہے جو فلسطین کا کانفلیکٹ ہے کیا آٹمن امپائر کے زمانے کا نہیں ہے کیا پاکستان کا اور انڈیا کا جو کانفلیکٹ ہے یہ جو ان کا یہ کیا وہ افغان بادشاہ افغان کیا رام میں ہیں ان کا احمد شاہ عبدالی کے زمانے کا نہیں کیا پشاور میں جو ابھی ہمارے فوجی فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر اور افغانستان میں خوست میں کچھ بچوں بچے محصوم بچے شہید ہوئے ہیں تو کیا یہ کانفلیکٹ عبدالی کے زمانے سے نہیں آ رہا چلا تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جس کی آپ ایک حد مقرر کر سکیں کہ یہاں یہ جنگ ختم ہوئی اور اب یہاں سے آج سے نئی جنگ شروع ہے دنیا ایک کانسٹنٹ وار اینڈ پیس میں مستقل رہتی ہے تو وہ جو جنگ ہے وہ ایک ایسی جنگ جس کے بعد ہم فاتح ہوں گے یہ تقریبا ہر سیولیزیشن میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا آپ کے وقت کا بہت شکریہ بس میں چاہوں گا کہ آپ انترس پر کمنٹ کر دیں لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بھی بتانا چاہوں گا اور دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے وار پر آن ڈراؤن سیچویشن کی اتنی بات نہیں کی کوشش یہ تھی کہ آئیڈیالوجی کیلئی اسے سمجھا جائے تاکہ جو پرتے ہیں جو جو لیئرز ہیں وہ اگر آپ کے پاس اس پورے معاملے پر کچھ کمنٹ ہے تو آخر میں وہ بتا دی جو میں نہیں پوچھ سکا ہم اسے کلوز کریں گے ساتھ ہی اس پر بھی کمنٹ کیجئے کہ یہ انباعث ہوکے سوچنا ہے اتنا مشکل کیوں ہم اتنی سائٹ کیوں لے لیتے ہیں جب وہ اس لیے کہ کوئی بیلس ہے نہیں وہ اس لیے کہ کوئی بیلس ہے نہیں دنیا میں جیسے آپ نے اگر ایک کلو کا ایک کلو کلو گرام کی کچھ چیز لینی ہے تو وہ ایک سٹینڈر دنیا میں سیٹ ہے کہ اتنے گرام کا ایک کلو ہوگا اور اگر کسی نے کلو کو جانچنا ہے تو وہ دنیا میں اس کا اس کے سٹینڈرز ویٹ کر کے رکھے گئے ہیں کوئی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ میرا بانٹ اس کے برابر ہے یعنی اچھا لیکن ایڈیولجی میں وار این پیس میں گورننس میں انصاف میں ایسا کوئی بیلس نہیں ہے انسان ابھی بھی مسلسل لائف میں اگر بات کروں تو بیلس کی تلاش میں ہے ہمارے انسان جو ہے انسان لائف کی واحد فارم ہے زندگی کی واحد قسم ہے جو انصاف کے لیے کوشش کرتا ہے انسان کے علاوہ زندگی کی کوئی قسم نہیں جو انصاف کے لیے کوشش کرتی ہو وہ تو مائٹیز رائٹ کے حصول پر چلتی ہے تو لہٰذا بیلنس کریٹ نہیں ہو سکتا ہاں ایک حصول جو میں نے کچھ دیر پہلے بتایا وہ ایک چھوٹا سا ایسا حصول ہے جہاں ہم آ کے کسی حد تک بیلنس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات اس طرح اور اس حد تک کہیں جہاں تک دوسرے کی آزادی آپ اس کے آزادی سلم نہ کہیں اس کی ناک نہ آ جائے تو بیلنس کریٹ کرنا بہت مشکل ہے ایک اور بھی بڑی اہم وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں دوسرے کے دوسرے کے پوائنٹ ویو کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اگر عباس صاحب سے میں کسی بات میں اختلاف کرتا ہوں تو میں اسی وقت عباس صاحب کی بات کو رسپیکٹ سے سن سکوں گا اگر میرے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہاں جو میں نے سوچا ہے میں بھی میں غلط ہوں میں بھی عباس صاحب ٹھیک ہوں لیکن انفورچنیٹلی دنیا میں اس وقت یہ سب سے زیادہ چلن ہے اس وقت خاص طور پر بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ ہر صورت اپنے آپ کو درست سمجھ کر بات شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ یہ مسئلہ آپ کے بچپن سے آپ کے ایڈیوکیشن سسٹم سے آپ کے اردگیر سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ جس مذہب جس فرقے جس قومیت میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو یہ ایک ایک دن ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا ہوتا اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نہ صرف آپ یہ کہ آپ سو فیصد درست ہیں ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ باقی سو فیصد غلط ہیں تو یہاں سے ایک مینڈ سیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے جو کہ بڑی حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ سارے تو غطار ہیں تو ہمارا ملک کیسے چلے گا یہ سارے تو جھوٹے ہیں تو ہم کیسے بچیں گے یہ جھوٹے مر کیوں نہیں جاتے تو یہ یہ اس ایکسٹریم پر جب آپ سوچیں گے تو آپ کبھی بھی بیلنس کریٹ نہیں کر سکیں گے بیلنس انسانی ذہن زیادہ تر اسی بات پر چلتا ہے جو وہ ابزرف کرتا ہے تو انفورچونٹلی جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ٹرائبل ان نیگٹیو میں نے مینی میں ہرا ٹرائبل سوسائٹی کی جو اچھی اچھا ہے وہ ہے میں بات کروں کہ چھوٹ چھوٹے جو ہے ٹرائبز اپنے سروائیول کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا سروائیول اس صورت ہی میں ہے کہ ہم یونائٹ ہو کر رہے بائسڈ ہو کر رہے کہ جو ہمارے خلاف آئے ہم بجائے یہ دیکھیں کہ ہم میں سے قصور کس کا ہے اپنے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سارے مل کے اس کے خلاف لڑیں تو یہ جو ٹھنکنگ ہے نا جو گروپس چلیں اس کو ان میں نام ہو دیا گروپس میں ہے نا ٹھنکنگ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ویڈس ایپ گروپس نے آ کر یہ کیا ہے کہ ہیڈن ٹرائبز بنا دی ہیں ہیڈن ٹرائبز ہیڈن ٹرائبز ایسے بن گئے ہیں کہ سو سو لوگوں کا ہم خیال لوگوں کے گروپس بن گئے ہیں وہ صرف اپنی باتیں ہی سنتے ہیں اپنی بات ہی کہتے ہیں اپنے ہی دلائل سنتے ہیں تو وہ ان کا وہ جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ ان کا ایمان بن جاتا ہے جب وہ ایمان بن جاتا ہے تو وقت کے ساتھ وہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ دوسری بات انہیں اتنی عجیب لگتی ہے کہ یاری اتنی سٹوپڈ بات بھئی یہ قائم کیسے ہیں جب تک سوسائٹی اوپن نہیں ہوگی جب تک ہر بات کھل کر کہنے کہ سب کو آزادی نہیں ہوگی اور بات کہنے کا سلیکہ بچپن سے نہیں سکھایا جائے گا اور یہ تب لوگوں کے سامنے یہ سلیکہ آئے گا جب لوگوں کو آزادی دی جائے گی کہ آپ بات کریں اور پھر جب سارے اپنی بات کریں گے تو پھر لوگوں کو ایک دوسری کی بات سننے کا سلیکہ بھی آیا جائے گا لیکن اگر آپ بچپن سے ہی بند کر کے ایک بات تو اس کو بیس پچیس سال تک ایک ہی بات بتائیں گے تو اس پچیس سال کے بعد وہ پھر کوئی اور بات نہیں آپ سے سنے گا وہ باقیوں کو سب کو کسی کو نہیں وہ کہے گا باقی تو سارے ہیں ہی غلط دن کو یہ یہ ختم ہو جائیں تو آپ دیکھیں نا آپ اپنے ایسے لوگ عام دیکھیں گے جو جن لوگوں سے شدید اختلاف کرتے ہیں بہت افسوسناک بات ہے کہ ان میں ایسے کوئی مارا جائے کسی کے ساتھ کوئی تشدد ہو جائے ظلم ہو جائے اس پر افسوس تک نہیں کرتے اندر سے بہت 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 تو ظاہر کر کے فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہوا کیونکہ پیسل بھائی نے یہ بات کی تو بس میں اپنی ایک ویڈیو پلگن یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کہ تنقید کرنے کے اصول کیا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے سمجھ سکیں تو اسے ضرور دیکھئے پیسل بھائی اب تک آپ کے وقت کا اور آپ کی محبت کا موسیقی